میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں تک کہ تبلیغ کا کام دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلوکم علیہ اجرا میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بس میری قرابتداروں سے محبت کرنا دگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لا صلوکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علیہ رب العالمین ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا تو اللہ والوں کا سب کام بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالی کے کہتے ہیں نا اس لئے کہ مجھے نکاح کی طرف آنا ہے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا تمہید کے ساتھ چنوں کہتے ہیں نا دو رکعت فرض ممیرا کعبر شریف کی طرف واسطے اللہ تعالی کے اس نیت سے پڑھتے ہیں نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبک دوشی کے لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا کہیں کیا کہیں کیا کہیں پتہ نہیں کیا کیا نیت یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا حج کس کے لیے تو قرآن کہتا ہے بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے موسیقی